لیفٹنن جنرل حارون اسلم کو آرمی چیف بنانے کا قوی امکان ہے وزیر آزم کے قریبی ساتھیوں نے سنیارٹی نظر انداز نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے جنرل اشفاق پرویز کیانی 28 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں جیمن جوانٹی فوف سٹاف کے لیے ایڈمیرل آصف سندھیلہ کے نام پر اتفاق کیا گیا ہے یہ بریکنگ نیوز اب آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ قوی امکان ہے کہ حارون اسلم لیفٹنن جنرل حارون اسلم نئے آرمی چیف تینات کر دیے جائیں گے ذرائع سے یہ خبر سما آپ تک پہنچا رہا ہے آرمی چیف کی تیناتی آنے والے مہینوں میں خاص طرح پہ اشفاق پرویز کیانی کی 28 نومبر کو ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے بڑا سوال ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب کے لیے سب سے بڑا انتہان بھی ہوگا ذرائع نے خبر دی ہے کہ لیفٹنن جنرل حارون اسلم کو آرمی چیف بنانے کا قوی امکان ہے اور اس سلسلے میں سنوٹی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا یہی مشورہ دیا ہے وزیراعظم نواز شریف کو ان کے قریبی ساتھیوں نے بھی ہماران نمائم نے رائے حسنین ٹیلیفن لائن پر موجود ہے رائے حسنین بتائے گا اس بارے میں کیا تفصیلات سامنے آئیں ہیں جنرل پرویز کیانی جو ہے وہ آٹھائیس نومبر کو اپنے عوضے سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ حارون اسلم لیفٹنن جنرل حارون اسلم کو جو ہے وہ آرمی چیف بنائے جانے کا قوی امکان ہے مسلم لیگ نون اور حکومتی عوضے داروں نے جو ہے اس حوالے سے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا آج وزیراعظم نے بھی اپنے قریبی ساتھیوں سے اس حوالے سے مشورہ کیا ان سب نے انہیں یہی مشورہ دیا ہے کہ سنیرالٹی کو نظر انداز نہ کیا جائے اور آئین کو مدد نظر رکھا جائے جس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ حارون اسلم لیفٹنن جنرل حارون اسلم کو ہی آرمی چیف بنایا جائے جبکہ جوئن چیف آرمی سٹاف جنرل خالد چمیم بائنگ جو 6 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی جگہ ایڈمیرل آصف سندھیلہ کو انسان ہے جن کا تعلق بہریا سے ہے کہ انہیں جنرل چیف آرمی سٹاف کمیٹی کا بہت بہت شکریہ رائے حسنہ اناب کا